بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم جی میں نجمال حسن باجوا ہوں آپ کو ہمارے فیس بوک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدے ناظرین اکرام ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے گجرہ والا کے اندر عمران خان کا لانگ مارچ موجود ہے اور اس نئے دن کے ساتھ کچھ بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی دلچسپ اور بڑی مزہدار ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ضروری ہے نمبر ایک تو یہ ہے آپ نے بالکل تھاملیٹ کے اوپر صحیح پڑا ہے کہ ایک اہم ترین شخصیت اچانک پیچھے ہٹ گئی ہے اور اس اہم ترین شخصیت کا اچانک پیچھے ہٹنا ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے اور عمران خان کے لیے میرے خیال سے اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے عمران خان اویسلی اس نے اپنے ایکٹ سے اپنی چالوں سے اپنے طریقہ کار سے اپنے مووز سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ عمران خان جو دوہزار اٹھارہ سے پہلے تھا وہ کوئی اور تھا جبکہ آج والا عمران خان سیاست کی بھٹی میں پک چکا ہے اور اب اسے اسے دوج کرنا اسے دھوکہ دینا یا اسے کسی قسم کا نقصان پہنچانا اتنا آسان ہے نہیں ہے تو یہ اہم ترین شخصیت اچانک پیچھے کیوں ہٹی ہے یہ ہے کون یہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا عمران خان کو جو بچ گیا ہے اور عمران خان نے اس کو کیسے انڈو کیا ہے یہ بڑی انٹرسنگ سٹوری ہے یہ میں نے ناظرین اکرام آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا ہے لیکن اس کو جاننے سے پہلے ایک اس سے بھی مزدار چیز آج جیسمن منظور صاحبہ کا صبح کا ٹویٹ تھا اور وہ یہ بتا رہی تھی کہ آج کا دن جو ہے نا وہ بڑا مزدار ہو سکتا ہے بڑی انٹرسنگ ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں وہاں پر کسی خاص جگہ پر جو ہے نا وہ پریشر بہت زیادہ بلٹ ہو رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آج اس وہاں سے کوئی بڑی خبریں آتی ہیں یا نہیں تو یہ ہو سکتا بھی تھا ہو سکتا بھی ہے تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا لیکن سب سے پہلے مزدار چیز سننے اس ہم شخصیت کو جاننے سے پہلے میں نے کل آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے پنجاب سے ایجنسیز نے ایک ریپورٹ مرتب کیا اور اس ریپورٹ کو سینڈر میں بھجوایا گیا ہے اور وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر جب عمران خانم چون کے جا رہے ہیں تو ان کے کافلے کٹے ہو رہے ہیں جو آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں آپ کی نظروں میں حالا کہ وہ بھی بہت بڑے بڑے کافلے ہیں لیکن جب یہ اسلام آباد پہنچیں گے کیونکہ تو یہ پندرہ سے بیس گناہ بڑا کافلہ ہو جائے گا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا میں نے آپ کو بڑے باوسوق ذرائع سے یہ بتایا تھا کہ اس بات سے گورنمنٹ ڈر گئی ہے کیونکہ یہ سارے جو کافلے کٹے ہو رہے ہیں یہ تو استقبالیاں ہیں عمران خان انہیں ساتھ چلنے کا کیا ہی نہیں رہے ہیں مثال کے طور پر اگر آج وہ گوجنا والا میں ہے تو جو کاموں کی کے کافلے تھے وہ کاموں کی ہی رہ گئے وہ گوجنا والا میں ساتھ چل کر نہیں آئے اسی طرح سے جب وہ گکھڑ جائیں گے یا گوجرات جائیں گے تو وہ کافلے وہیں پہ استقبال کریں گے اور رک جائیں گے یہ کافلے جب عمران خان پہنچیں گے روات میں تو تب پیچھے سے جو ہے وہ ملیں گے میں نے آپ کو اس بارے بتایا تھا آج اس کے بارے میں جنابے والا ایک بڑی بڑی مزہدار خبر آئی ہے وسیم عباسی صاحب نے بتایا کہ ایک عالی حکومتی اہلکار نے اردو نیوز کو بتایا کیونکہ وسیم عباسی صاحب کا جو ٹلٹ ہے نون لیگ کی طرف ہے یہ بتاتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیورو نے یعنی کہ آئی بھی نہیں انہوں نے ترنام بھی لے لیا ہے اسلام آباد میں خیبر پکتنخواہ بتایا ہے کہ اسلام آباد میں خیبر پکتنخواہ اور پنجاب سے آنے والے افراد کی زیادہ سے زیادہ تعداد کا اندازہ پچاس ہزار افراد تک لگایا جا سکتا ہے یعنی کہ انٹیلیجنس بیورو جو کہ حکومتی زیلی ایجنسی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ تقریباً پچاس ہزار افراد اسلام آباد کے اندر داخل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پچاس ہزار افراد اسلام آباد میں آ رہے ہیں میں آپ کو پتا ہے آئی بی یا اس طرح کے حکومتی ایجنسیوں کی جو ریپورٹس ہوتی ہیں جو ڈائریکلی گورنمنٹ کے اندر ہوتی ہیں ان کی ریپورٹس میں ہمیشہ تعداد کو سمجھ لیں کہ پانچ سات گناہ کم کر کے بتا جاتا ہے لیکن اگر ایک بات مان لی جائے کہ ان کی بات مانی جائے تو پھر بھی پچاس ہزار بندہ جہاں پر اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہ عوام کا سمندری نظر آتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ پچاس ہزار نہیں ہونے والا یہ سے دس سے بیس گناہ بڑا کافلہ ہوگا یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کیونکہ مجھے نیوز فرم دو ہارشز موت ملی تھی ایجنسی سے تو یہ آج کی سب سے بڑی مزدار خبر ہے اب آ جاتے ہیں اور عمران خان نے اسے کس طرح سے انڈو کیا یہ زیادہ مزدار بات ہے آپ دو تین دنوں سے ناظرین اکرام یہ خبر سن رہے تھے کہ ایک اہم ترین شخصیت عمران خان کے خلاف لانچ کی جائے گی اور ایک پریس کانفرنس ہونے والی ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے خبریں دیں اور آبیسلی پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشیپ ہے جن سے میری بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے مختلف لوگوں سے وہ بھی اس خبر کے بعد استراب میں تھے کہ اب یار یہ نیا کٹا کھلنے والا ہے یہ کیا معاملہ ہو گیا یہ نیا کٹا کھل جائے گا پہلے فیصل واؤڈا اس کے بعد کوئی اہم ترین شخصیت جو جڈیشری سے بھی ہو سکتی ہے جو کچھ سابق افسران بھی ہو سکتے ہیں تو اگر وہ آ کے مطلب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پھر خبر یہ تھی تارک مطین نے کہا تھا کہ فتنہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا پچانوے فیصد یہ چانس ہے کہ وہ شخصیت مکمل طور پر پیچھے ہٹ چکی ہے دو شخصیات کا بار 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 نام لیا جا رہا تھا ایک ساکر بن ساہر جن کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ کالی تردید آ گیا دوسرا جنرل ریٹائر شجا پاشا صاحب کا نام لیا جا رہا تھا بار بار جن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا تو ان کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پچانوے فیصد چانس ہیں کہ کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں ہونے والی ہے حکومت کا ایک بہت بڑا ہتھیار ایک بہت بڑی چال ناکام ہو چکی ہے اب یہ پوچھے مجھ سے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے یا یہ وہ جو شخصیت جو بڑی اہم شخصیت ہے پتہ نہیں وہ کون ہے لیکن انتہائی اہم شخصیت ہے وہ پیچھے کیوں ہٹی ہے جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس شخصیت نے کیونکہ نونلی کے لوگ منا رہے تھے انہیں اور بڑا زیادہ منانے کی کوشش کر رہے تھے آفرز دے رہے تھے اور یہ ساتھی چیزیں کہی جاری تھی تو جب نونلی کے لوگ وہاں پہ منا رہے تھے تو اس شخصیت نے یہ جواب دیا ہے دیکھئے اب ہمارے بچے اگر ہم یہ سرہ کا کام کرتے ہیں تو ہمارے بچے ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں نے بھی جینا ہے اس معاشرے کے اندر اور خاص طور پر جو جوان لوگ ہیں وہ جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ ہیں تو ہماری جو آل اولاد ہے جو ہماری فیملیز ہیں بھائی وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں اس کے نظریہ کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں تو ہم جب آکے یہاں سے بولیں گے تو اوویسلی اوویسلی ہمیں تو مطلب آپ دیکھیں نا ویدن دا فیملی ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ کرٹیسیم سننے کو ملے گا اور ویدن دا فیملی جو ہے وہ ایک بہت زیادہ آپ جو سمجھیں کہ ایک بیک لیش آئے گا اس بات سے اور اس بات کو اوویسلی بہت زیادہ محسوس کیا گیا ہے کہ ویدن دا فیملی کیا جواب دیں گے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ناظرین کرام کے روز ستر ہزار بندہ ٹھیک ہے اٹھارہ سال کی عمر تک پہنچتا ہے اور یہ اٹھارہ سال کا پہنچنے والا ہر بندہ عمران خان کا ووٹر ہے اور اسی اسی بات نہیں اور دوسرا یہ میں آپ کو بتا دوں عمران خان نے یہ بڑا طریقہ کارا اپنا ہے یہ بڑا شاندار طریقہ کارا ہے جس سے اس ڈیمیج کو ہونے سے پہلے ہی انڈو مطلب ہونے سے پہلی جو ہے نا وہ اس کو ناکارا کر دیا گیا ہے انڈو کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہو گیا تو اس کے بعد آیا کہ یہ ہونے سے پہلے اس کو ناکارا کر دیا گیا ہے وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو تھوڑی سی بھی کہیں سے خبر ملتی ہے نا کہ یہ چیز فلان چیز ہونے والی ہے تو وہ اس کا اتنا پرچار کرتے ہیں یا ان کی جانب سے سوشل میڈیا جو ایکٹیویسٹ ہیں وہ اتنا پرچار کرتے ہیں کہ وہ ہونے سے پہلے ہی ناکارا ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ پریس کانفرنس اگر ہو بھی جائے مثال کے طور پر جو بقیہ پانچ فیسے چانسیز ہیں اگر یہ پریس کانفرنس ہو بھی جاتی ہے تو اب اس بات پر کامل یقین رکھئے کہ اس کے اوپر کسی نے ایک تکے کا یقین نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہی عمران خان نے اس کو اتنا گھما دیا ہے اتنا گھما دیا ہے اتنا گھما دیا ہے کیا وہ کسی کام کی رہے گی نہیں تو لہذا یہ ہوں اب دوسری جنابے والا ہے ایک اور اہم ترین ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ خبر یہ آئی ہے کہ سابق افسران کچھ پریس کلب کے اندر اسلامباد پریس کلب کے اندر جو ہے نا وہ ایک پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے عمران خان کے حق میں عمران خان کے حق میں ایک پریس کانفرنس ہونے جاری تھی اور اس میں کچھ سابق افسران جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنا چاہتے تھے بتایا یہ جاتا ہے خبریں گا رہی ہیں کہ اس پریس کانفرنس کو رکوا دیا گیا ہے اب وہ عمران خان کے حق میں جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے یعنی کہ اس پریس کانفرنس کو بلکل جو ہے نا وہ رکوا دیا گیا ہے اچھا ایک اور خبر سننے آج جو سب سے بڑی مجھے جو سب سے بڑی اور مزدار خبر لگی ہے کیونکہ عمران خان نے ناظرین اکرام اپنا جو روٹ ہے وہ تبدیل کر دیا ہے اور جو روٹ نیا دیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ پہلے چار نومبر کو اسلامباد پہنچنا تھا اب یہ دس سے بھی اوپر ہو جائے گا کیونکہ یہ جو نیا روٹ آیا ہے یعنی کہ ٹوزڈے آج کی بات ہو رہی ہے آج سامنے کے وہ گوندلا والا روڈ تک جائیں گے گوندلا والا یعنی گلدلا والا کے اندر ہی تین بجے ان کا ایک خطاب ہے جہاں پر وہ شیرہ والا میں خطاب کریں گے وکیلوں کے ساتھ پھر گوندلا والا پانچ بجے خطاب کریں گے تو یہ گوندلا والا روڈ پہ آج ختم ہو جائے گا پھر جنابے والا وینس دے یعنی کہ کل کی بات اکر ہو رہی ہے تو پنڈی بائی پاس، را والی اور گکھر تک جائے گا گکھر تک جو ہے نا وہ یہ جو نا وہ لانگ بار جائے گا اس کے بعد دیکھیں نا حکمت عملی کیسی تبدیل کی ہے پھر تھرس دے کو یہ وزیر آباد اور گجرات مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ہی کور ہوگا وزیر آباد اور گجرات کے درمیان چونکہ آپ سمجھیں کہ فاصلہ زیادہ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کور ہو سکے بہرحال حکمت عملی یہ اپنائے گئی ہے کہ تھرس دے کو وزیر آباد اور گجرات فرائیڈے کو جو دیونہ منڈی سے یہ شروع ہوگا یعنی کہ دیونہ منڈی کے قریب سے جو گجرات بائی پاس ہے یہاں سے لے کر لالا موسیتہ جو ہے نا وہ فرائیڈے اور پھر سنڈے کو یہ کھاریاں اور سرائے علمگیر سیٹڈے کو اور سنڈے کو یہ جہلم جائے گا یعنی کہ ایک لئے سنڈے تک کا پلان بنایا گیا ہے کہ ایک لئے سنڈے تک یہ جہلم جائیں گے اور باقی ابھی پیچھے پڑا ہے تو آپ سمجھیں کہ ایک پوری حکمت عملی تبدیل ہو چکی ہے اور پورا موبیلائز کیا جائے گا پورے ملک کو موبیلائز کیا جائے گا یہ اتنی بڑی ترقیب جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ لگائے گئی ہے کہ اسے جو حکومت ہے وہ کونسٹنٹلی کونسٹنٹلی اتنے زیادہ پریشر میں ہے اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے سر کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ جو ہی رواد پہنچیں گے تو یہ سارے کافلے جن کو عمران خان موبیلائز کر کے آئے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ کل بھی ہمیں چیف منیسر ہاؤس سے ایک خبر ملی کیمپیس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو بندے نکالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑھ لی یا جتنے بندے آ رہے ہیں یا استقبالیہ کے لیے آ رہی ہیں تو لوگ بزاتے خود جو ہے نا وہ باہر خود نکل کے آتے ہیں ہم تو انہوں جو ہے نا وہ لے کر ہی نہیں آ رہے تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی حکمت عملی عمران خان نے اپنا آئی ہے اچھا ایک اور خبر جو ابھی آئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ اس ویری ویری امپورٹنٹ ڈیوز عصد عمر صاحب نے ابھی کچھ در پہلے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اسلام آباد میں ڈی چاک نہیں جائیں گے یہ امپورٹنٹ عصد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں ڈی چاک نہیں جائیں گے تو پھر جائیں گے کہاں پر یہ اگلی اور زیادہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شاید پیغام رسانی ہو رہی ہے یہ اعلان نہیں کیا جا رہا ہے پنڈی میں ہر جگہ جائیں گے راول پنڈی میں ہر جگہ جائیں گے عصد عمر صاحب یہ فرما رہے ہیں ڈی چاک نہیں جائیں گے پنڈی میں پنڈی امپورٹنٹ شہر ہے ناظرین اکرام میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا پنڈی ایک اہم ترین شہر ہے جس کے اوپر عصد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پنڈی میں ہر جگہ جائیں گے اسلام پا جو ہے وہ ڈی چاک نہیں جائے گا تو یہ اس وقت کی ساری صورتحال ہے بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس طرف جائنا وہ بیٹھتا ہے اونٹ کس طرف جائنا وہ کروڑ لیتا ہے ایک چیز آپ مان لیجئے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کا کوئی بھی قدم کوئی بھی چال کوئی بھی معاملہ عمران خان کو زیر نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے کریئر کی اس عروج پر پہنچا ہے جہاں پر اس کے اوپر ہونے والے تمام کی تمام وار جو ہیں منعکار آجاتے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ کہتے تھے کہ سیاست نہیں آتی سیاست نہیں سیاست نہیں آتی وہ عمران خان سب کا استاد نکلے دیس ایڈ فرم ٹوڈیز اپیسوڈ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی آپ نے خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات